نوشکار دوستو میں ہوں سلمان سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا ٹرینڈنگ ورلڈ میں تو ہمارے سیکسی بوئی یعنی کہ ہمارے کل روڈ بوئی آسن ریاض کا سامنے آیا انٹریو بھائی پہلے بتا روے یار دیکھو یار برو برو مت کرنا یار پلیز یار پلیز بتاؤں گا نہیں یار پلیز برو برو مت کرنا بھائی چلیے آسن ریاض سے بہت ساری باتیں ہوئی حالانکہ ہمیں زیادہ کونسٹریٹ کیا کرنا یار ہمیں مین ایمپورٹنٹ والی بات سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں انہی کے ریلیشن کی جو کی آسن ہمانشی یعنی کہ ہمانشی کے ساتھ میں آپ کا بانڈ کیا ہے یار مطلب شادی وادی کا پلان کیا ہے بھائی شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی بھائی یہ بتا دو نہیں کرنی تو بھائی نکلو تم اپنے گھر چلو اپنے گھر چلو نکلو تو بھائی ہمارے آسن ریاض نے بتایا کہ شادی کو لے کر گے میں بہت زیادہ سیریس تھا مگر ایسی بات نہیں ہے سیریس میں ابھی بھی ہوں ہاں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے تھوڑا سا کام کے اوپر کونسٹریٹ کر رہا ہے یو نو برو ارے یار یہ برو پھر آ گیا بھائی یو نو آپ کو پتہ یہ کہ کام زیادہ ہے یہ پروڈیکٹ وہ پروڈیکٹ برو وہ پروڈ برو نہیں بھائی مطلب یہ پروڈیکٹ وہ پروڈیکٹ کرنے میں تھوڑے سے بیزی چل رہا ہے کام کے اوپر تھوڑا سا کونسٹریٹ کر لی جائے اس کے بعد سے شادی کی سوچیں گے برو برو یار اس کے بعد سے شادی کی سوچیں گے برو چلیے بات پوچھی جائے کہ بگ بو سیزن تھارٹین کے گھر میں کتنی جوڑیاں تھیں اور وہ جوڑیاں اس ٹائم کیا کنڈیشن میں ہیں کیا پوزیشنز میں ہیں سب سے پر موسٹ ایمپورٹنٹ ہم بات کرتے ہیں آرے کسی کی نہیں بھائی چھوڑ کلی کلی کی بات نہیں بات کرتے ہیں سیڈناس کی تو سیڈناس کا آخر کار یہ آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں سیڈناس کے ساتھ آپ کا دوستی رہی بگ بو سیزن تھارٹین کے گھر کے اندر مطلب آپ دونوں نے اچھے سے ٹائم سپینڈ کیا بٹایا تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے دونوں کو سیڈناس کو بھی شیڈناس کو بھی تو ان دونوں کے پیچھ میں اگر کچھ پتا ہو تو بتاؤ برو بے برو یار مطلب دیکھو کام ابھی کے ٹائم میں بہت زیادہ ہے سبھی کے پاس میں مجھے پتا ہے جیسے میں کام کر رہا ہوں بہت اچھے سے کچھ کام جو ہے وہ لگا رہتا ہے کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ کبھی اس برینڈ کا کبھی اس برینڈ کا تو دیکھو دونوں ابھی اچھے سے اپنا کام کرنا میں بزی ہیں برو یہ بتائیے برو یہ بتائیے کہ شادی کا لے کر کے کیا سینے جیسے آپ بھی جیسے آپ کا کہنا ہے کہ کام کے اوپر میں کانسٹریٹ کر رہا ہوں ایسے ان کا کیا پلان ہے بھائی اگر آپ کو کچھ پتا ہو تو بتاؤ برو تو برو بڑے آرام سے بولتے ہیں برو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی کام کے اوپر جیسے میں کانسٹریٹ کر رہا ہوں ویسے وہ بھی کر رہا ہے باقی شادی کا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ایم سو سوری مجھے نہیں پتا کہ شادی کب ہوگی کب نہیں ہوگی تو فیلحال آسم ریاض نے اتنا کہا سڈناس کے اوپر ایک بڑا سٹیٹمنٹ جو کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہندوستان ٹائمز کے دوارہ یہ ساری خبر جو ہے وہ سامنے نکل کر آئی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور انٹرویو لینے والے کوئی اور نہیں انٹرویو لینے والے ریڈیو مرچی کے ہوسٹ صدھارت کنند تھے جی ہاں فائنلی یہ سب کچھ مامدہ جو ہے وہ سامنے آیا آسم ریاض نے خالی اتنا کہا کہ دیکھو کام کے اوپر کالسٹریٹ جسے میں کر رہا ہوں ویسے سڈناس بھی کر رہا ہے اور سڈناس ابھی تقریباً یہ مانو شادی کا جو پلان ہے بھائی یہ وہ اچھے سے جانتے ہیں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں بتا سکتا اچھی بات نہیں تو کچھ گلت بات بھی نہیں پہلے تو بات سامنے انٹی چلو فائنلی اگنور کرتے ہیں ان ساری باتوں کو تو ہمارے کول ڈوڈ بوئے ہمارے سیکسی بوئے نے صرف اتنا ہی کہا سڈناس کو لے کر بس برو بس برو سڈناس جب کر رہی ہوں گی شادی وہ کر لیں گے برو یار یہ برو 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 پھر دوبارہ سے آن لگا تو ہمارے کول ڈوڈ بوئے نے یہ کہا کہ میں آج کل زیادہ تھوڑا کام کرنے میں بیزی ہوں نئی نئی لڑکیوں کا پٹا کہ ان کو ڈیٹ کر رہا ہوں پھر شادی وادی کا دیکھیں گے ایمانچی میڈم سرما میڈم پہلے نیوئرک سے تو گم گمہ کر آ جائیں پھر اس کے بعد ہی تو یار کچھ نہ کچھ کر رہا رہا ایمانچی میڈم اتنے آپ انگلیس سیکھنے پر کونسٹریٹ کریے پھر اس کے بعد سے دیکھیں گے کہ آپ سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہاں یہ ہمارا بات کا فیصلہ ہوگا جب آپ نے نو سال کی اپنی ریلیشنچیپ دو منٹ میں ٹھک رہا دی تو سالہ ہم کول ڈوڈ بوئے ہم سیکسی بوئے کیا چیز ہے بھائی سیکسی بوئے چلیے بارال آپ بتائیے مجھے کومنٹ کر کے لائک چیئر کومنٹ کرنا سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ سن میں سنا ہو سکیں